ہیلو فرینڈز آپ کا ویلکم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو آج کی رسپی ہے مونگ دال کا ناستہ ہم نے مونگ دال کو چار گھنٹے بگو کر رکھ دیا تھا اور اب ہم نے اسے پیس لیا ہے ساتھی ہم نے ابلے ہوئے آلو کا مسالہ تیار کر لیا ہے ہم نے آلو کو پہلے اوبا لیا اور ایک کڑائی میں تیل ڈال کر اسے گرم ہونے دیا گرم ہونے کے بعد جیڑا پیاس ٹرماتر ڈال کر فرائی کیا اور پھر آلو کو آیڈ کر دیا پیس کر ساتھی ہم نے دیکھے چاول کو بھی پیس لیا ہے اور دال کو بھی چلی اب اسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ان دونوں بیٹر کو مکس کر لیں گے یہ دال کا بیٹر ہے اور یہ چاول کا بیٹر ہے چاول بھی ہم نے بگو کر رکھے تھے اور اب ہم نے اسے پیس لیا تھا ہم پین میں بنائیں گے ہم نے یہاں پر گھی ڈال دیا ہے سب سے پہلے پھر ہم بیٹر کو فیلا دیں گے بلکل ڈوسے کی طرح ہیں یہ ناستہ بہت ہی ایزی بن جاتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی یمی لگتا ہے کھانے میں اس طریقے سے پھیلا دیجئے اور اسے تھوڑی دیر کے لئے پکنے دیں اب اس کے اوپر ہم میونی لگا دیں گے میونی سے ٹیسٹ اور فلیور بہت بڑی آتا ہے خاص کر بچوں کو میونی بہت پسند ہوتی ہے کیونکہ وہ کریم کے طرح ہوتی ہے اب ہم اس کے اوپر ہمارا مسالہ لگا دیں گے آلو والا ویسے بھی آلو تو بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو یہ ناستہ بھی بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے اس طریقے سے آلو کو فیلائیے اور پھر تھوڑی دیر کے لئے پکنے دیجئے ویسے تو ہمارے آلو پک چکے ہیں لیکن ہمیں کیول ڈوسے کو ہی پکانا ہے دیکھئے ہمارا ڈوسہ پک چکا ہے اب ہم اسے الگ پلیٹ میں نکال لیں گے چلیے اب ہم اسے نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں دیکھئے ہم نے اسے پلیٹ میں نکال دیا ہے بڑا ہی لا جواب لگ رہا ہے ایسے ہی ہم باقی سارے ڈوسہ تیار کر لیں گے اس طریقے سے بیٹر ڈال دیں پھر اس کے اوپر میونی لگائیں پھر اس کے اوپر وہ سبجی لگائیں ہمارا پلیٹ والا ناستہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم اس طریقے سے رول کریں گے یہ بڑے ہی ارام سے رول ہو جائے گا اور پھر ہم اسے بیچ میں سے کاٹ دیں گے دیکھئے بلکل مارکٹ کی طرح بن چکا ہے اور بہت ہی گرم ہے اب ہم اسے سرپ کرنے کے لیے گرین چٹنی کے ساتھ ریڈ چٹنی سرپ کریں گے گرین چٹنی کی ریسپی ہمارے چینل کے اندر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی